خود بخود شامل ہے حیدر کی اسلام علیکم سوال یہ ہے کہ صحابی کسی کہیں گے کچھ لوگ جو علماء ہیں تابعین کے علاوہ بھی ان کو بھی رضی اللہ تعالیٰ نہاں کا لخب دیتے ہیں کیسا یہ ہے بھائی نے سوال کیا کہ صحابی کسی کہیں گے اور کچھ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غیر صحابہ کو بھی لگاتے ہیں دیکھیں صحابی کا دیفنیشن تو بلکل واضح وہ شخص جس نے اسلام کی حالت میں نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا کسی مجبوری کے وجہ سے روئیت نہ حاصل ہوئی ہو جیسا کہ نابینا صحابی جس شخص نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور اسی پر ان کا انتخال ہوا ہو یہ ہو گئے صحابی چاہے وہ ایک پل کے لئے دیکھا ہو ایک منٹ کے لئے دیکھا ہو پھر چاہے حدیث روایت کی ہو یا پھر چاہے ساتھ رہے ہو نہ ہو مجلسوں میں شامل ہوئے نہ ہو غزبوں میں شامل نہ ہوئے ہو اس سے کوئی فرمی پر دیکھا ہے یا پھر کسی مجبوری کے ویسے دیکھا نہیں ہے جیسے کہ نابینا صحابہ ساتھ رہے مجلسوں میں آئے اٹھے بٹھے لیکن ناکھ نے نہیں دیکھوئے یہ بھی صحابی میں شامل آئے در تو یہ تو ہو گئے صحابہ اب کیا صحابہ کے علاوہ رضی اللہ عنہ لگا جا سکتا ہے تو دیکھیں رضی اللہ عنہ صحابہ کے لئے عربی زبان کے اعتبار سے خاص نہیں ہے رضی اللہ عنہ کے دو معنی ہوتے ہیں اللہ کے اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہو دونوں سیغے ایک ہی ساتھ آتے ہیں عربی کے اندر یہ جو ہو گیا اس کے لئے بھی آتے ہیں اور ہو کے لئے بھی آتے ہیں تو بہت سارے لوگ علماء کو یا جوہت کی بار تعبائن کو بھی رضی اللہ عنہ لگاتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو کے معنی میں اور صحابی کو جب لگیں گا اللہ ان سے راضی ہوا کے معنی میں یہ فرق ہو جائیں گا اس کے اندر وہ عربی کا سیغہ عربی گرامر دیکھیں تو ایک ہی سیغہ استعمال ہوتا دو ٹینسز کے لئے اس اعتبار سے جو ہم صحابہ کو لگائیں گے تو اس کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور جب صحابہ کی علاوہ آپ کسی کی نام پر دیکھیں گے تو اس کا معنی ہے اللہ ان سے راضی ہو مولکہ دعا دی جاری جیسا کہ بہت سارے جگہ آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ تو یہاں مانا ہو جائیں گا اللہ ان سے راضی ہو اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہوا دونوں میں سمجھے نا یہ فرق آتا ہے لیکن عمومی اعتبار سے ہندوستان میں یا ہمارے علاقوں میں لوگ ہے بھی نہیں جانتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ خاص رضی اللہ عنہ صحابہ کے لئے تو یہاں ایتیاتی پہلو یہی ہے کہ غیر صحابہ کو نہ لگایا جائے آپ اپنے الفاظ میں دعا دیجئے اور سب سے اچھی دعا رحمہ اللہ ہے اللہ ان پر رحم کرے جس کو اردو والے عام طور سے رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں یا پھر مرہوم بولتے ہیں دونوں اللہ لفظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں مرہوم یا رحمت اللہ علیہ رحم ہو یا ان پر اللہ رحم کرے یہ معنی میں رحمہ اللہ یا رحمت اللہ علیہ بولتے ہیں یا رحمہ اللہ ہم جو عام زمان بولتے ہیں اللہ ان پر رحم کرے یا اللہ ان پر رحم کرے اس طرح سے یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح علیہ السلام علیہ السلام کا بھی عربی معنی ہوتا ہے ان پر سلامتی ہو یہ بھی خاص نہیں ہے نبیوں کے لئے لیکن انڈین کانٹیکس میں آپ دوسروں کو نہ بولے تو زیادہ بہتر ہے چونکہ یہاں اس کو خاص ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ قرآنی شخصیات کو بھی علیہ السلام لگانے میں لوگ برانی مانتے ہیں انڈیا پاکستان میں جیسا کہ یوسف علیہ السلام ہے نا عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے لیکن مریم علیہ السلام نبی نہیں ہے لیکن قرآنی شخصیت ہے نا تو بھی لوگ برانی مانیں گے اس پر لیکن اگر آپ اس کے علیہ السلام مطلعہ ان پر سلامتی ہو السلام علیکم وہی ہے یہ یہ بھی خاص نہیں ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ انڈین کانٹیکسٹ میں اندوستانی محلومے لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں علیہ السلام ملتو ہے نبی اگر آپ کسی اور پر علیہ السلام لگا دیں گے تو بس سمجھو پھر مسئلہ ہو جائیں ایسی طرح اگر کوئی بولے نہیں صحابہ کو بھی لگا سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے عربی کے اعتبار سے ان پر سلامتی ہو ان پر درود ہو بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوئی بول سکتے ہیں لیکن پھر سب کو لگائے پرٹیکلر صحابہ کو لگانا اور پرٹیکلر کو چھوڑ دینا درست نہیں ہوں گا لگاتے پھر سب پر لگائے سب رضی اللہ ہوں ان کے بدلے اور رضی اللہ ان صحابہ کے لئے میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ مناسب ٹائٹل ہے اس لیے کہ اللہ نے کہا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے اس کو میں کہوں گا ایک دم اچھا ٹائٹل ہے جو اللہ نے خود دیا لیکن بہر ہے علیہ السلام کا معنی ان پر سلامتی ہو کے معنی میں آتا ہے ظاہر سی بات ہے جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی علیہ السلام جنرل ہی ہم لوگ نہیں بلتے ہیں ہم انڈیا میں جنرل ہی نہیں بولا جاتا نبی علیہ السلام یوسف علیہ السلام بلا جائیں گا موسیٰ علیہ السلام بلا جائیں گا عیسیٰ علیہ السلام بلا جائیں گا اچھا وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بلتے ہیں جن پر درود اور سلام ہو علیہ السلام ویسے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوگ کم بلتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام بلتے ہیں سمجھے نا تو بہرحال یہ ایک ٹرم ہے ورنہ سب کا معنی دعا ہے لیکن ہمارے پاس انڈیا میں مخصوص لوگوں کو مخصوص چیزیں لگائی جاتی ہیں تو اس اعتبار سے جیسا کہ ہمارے پاس لوگ سوال کرتے ہیں ایک آدمی تھی ان کو داڑی نہیں تھی ان کا انتخال ہوگا تو کیا ان پر رحم کی دعا کر سکتے ہیں کرنا ہی چاہیے کسی کے لئے بھی کر سکتے ہیں ایمان پر انتخال ہوا رحم کی دعا یا پھر ٹائٹلوں کو خاص کر دیا علیہ السلام نبی اور قرآن شخصیت کے لئے رضی اللہ عنہ صحابہ لیکن عربی زبان کے اعتبار سے یہاں تک آپ دیکھا جائے تو یہ بولا جا سکتا ہے لیکن پھر کہوں گا انڈیا میں چونکہ لوگ زبان نہیں جانتے ہیں آپ احتیاط کرے تو زیادہ اچھا ہے ورنہ لوگ آپ کو غلط معنی ملیں گے بولیں گے دیکھو صحابہ کو نبی بنا دیا علیہ السلام بول رہا اور تابہ ان کو صحابی بنا دی ہے رضی اللہ عنہ بول رہا ہے مشکل ہو جائے لیکن زبان کے اعتبار سے جیسا آپ کو عرب سے ملیں آپ سلام بھی کریں گے تو وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ بہت سارے عرب جواب نہیں دیں گے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمْ تم سپر ہو لیکن اگر ایک ہی سلام کرنے والا تو وہ سیغہ ایک کا استعمال کریں گا جواب دینے کے اندر السلام علیکم کمان تم سپر سلامتی ہو تو وہ اگر دیکھیں گا سلام کرنے والا دیکھ رہا ہے کہ سلام کرنے والا ایک ہی ہے تو وہ وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ نہیں بولتا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ تُجھ پر بھی سلامتی ہو لیکن وہ گرامر جانتا ہے ہم انڈیاں بولیں گے تو میرا سلام کا جواب غلط دے رہا اب دیتا ہوں میں دیکھوں میں کہا غیر مسلم ہو گیا یہود ہو گیا نصارہ ہو گیا تو ایسا جواب دے رہا لیکن عربی کے اعتبار سے وہ سنگلر سیگھے ساتھ واپس جواب دے رہا وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ تُم سب پر سلامتی ہو وَعَلَيْكَ السَّلَامُ تُجھ پر سلامتی ہو سنگلر کا سیگھا ہے ٹھیک ہے وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ کو بھی وہ کبھی کبھی بار سنگلر سیگھے میں بولیں گے اگر آپ اکیلے بہرحال تو یہ لینگویج کا ایشو ہے ظاہر سی باتیں ہم لوگ نہیں جانتے تو جو جنرل ٹرمز میں چلتا ہے وہی بولنا میں سمجھتا ہوں زیادہ اچھا ہے جیسا کہ السلام علیکم کے تعلق سے بہت سارے لوگ لکھتے ہیں ایسا لکھے تو یہ معنی ہوتا اور ایسا لکھے تو یہ معنی ہوتا اور ایسا لکھے تو یہ معنی ہوتا ہے جبکہ بہت ساری بار قرآن کے اندر جیسا ہے کہ جنتیوں کے تعلق سے کہا سلام علیکم تم پر سلامتی ہو تو تو تھوڑا اس کو سمجھنے کی ضرورت اپنا لینگویج کا عشو ہے لیکن ہم لوگ بہت زیادہ اس کو ڈراسٹک لے جاتے کہ ایسا بولنے سے یہ ہوتا وہ ہوتا انشاءاللہ اگر ہمارے بولنے میں کچھ غلطی ہے بھی تو اللہ ہماری نیت کو دیکھیں گا کیونکہ نون عرب ہونے کے ناتے نون لینگویج اس لینگویج کی بولنے والے نہ ہونے کے ناتے فیملیٹی نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ ہماری نیتوں کو دیکھیں انشاءاللہ نہ کہ الفاظ کو انشاءاللہ لیکن کوشش کرنا چاہے الفاظ بھی ہم سے ایدا کریں تو انڈین کانٹیکس میں آپ کوشش کریں جو صحابہ کے لئے جو تابعین کے لئے جو تابع تابعین کے لئے جو اماموں کے لئے جو محدیسین کے لئے جو نبیوں کے لئے جو قرآنی شخصیات کے لئے ایز ہوتا ہے وہ ہی کرے وہ زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے